السلام علیکم فرینڈز ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل اجزاٹ وانا پی جان امید ہے سب دو سکرسوں کے دینے دوستو صبح صبح کا آج ٹائم ہے اور کبوتر وغیرہ سارے فرائم میں نکال لی ہیں آج بیسکلی کرنے یہ لگے ہیں کہ اسو کے لیے جو انہاں دوستو کبوتروں کو پار بھٹائی دینے لگے ہیں تو آج ان کے پار ہم کھینچ دیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ سار ہوں گے تو اڑیں گے اسو کے اندر تو پار بھٹائی کا دوستو مقصر یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کیونکہ جیسا کہ اسو کے اندر اڑ رہی ہوتی ہیں بازیاں یا کبوتروں کی پرواز کا ٹائم آ جاتا ہے تو اگر ہم پار بھٹائی نہیں کریں گے تو پھر اڑانے والے دنوں میں یہ کیا کرتے ہیں پر وغیر اپنے گرا لیتے ہیں پھر اس طرح سے یہ پرواز نہیں دے سکتے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے پار بھٹائی کی جاتی ہے آج شروعات کرنے لگے ہیں پار بھٹائی کی اور یہ سارے ماشاءاللہ سے کبوتر ہیں ہمارے انہی میں پکے ہیں نئے ہیں تو ساروں کے تو نہیں پار بھٹائی کرنی لیکن کوئی 25-30 کبوتر آیا جن کو کھینچ رہا ہے تو ابھی ان کی پار بھٹائی کرتے ہیں آپ سے طریقہ بھی شیئر کرتے ہیں اور کبوتر بھی اور پھر انہیں باہر چھوڑی جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا صحیح طریقہ پار بھٹائی کرنے کا اور کتنے کبوتروں کی کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں لیں دوستو فرس کبوتر آ گیا اور کیپٹن سے ہی ماشاءاللہ سے شروعات کرنے لگے ہیں آنکھ دکھاؤ درہا اس کی شوک دوستو اب جو ہے نا بس فردن فردن بس کبوتر جو ہے پرپٹائی کرتے جائیں گے کیونکہ شوک کروائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ جگہ رکھو یہ ہمارا کیپٹن کبوتر ہے دوستو جو ریگلر ویورز ہیں انہیں تو پتہ یہ ہماری چھت کا بڑا مشہور ترین کبوتر ہے تو اس سے ہی شروعات کرنے لگے ہیں زیادہ تر پہلے دس پر یہ دیکھیں زیادہ تر دوستو باہر کے دس پر کی پرپٹائی کرتے ہیں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ دھوم کھینچتے ہیں اگر دھوم پڑانی ہو یا خراب ہو ورنہ ہم تو زیادہ تر نہیں کھینچتے ہیں باقی لوگ کافی دوست کھینچ دیتے ہیں پورا ہی لنڈا کنڈا کر دیتے ہیں ابھی اس کے پر دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن تب تک جو ہے نا اس نے دو تین ماہ تک اس کے پر سارے اتر جانے ہیں جھڑ جانے ہیں یہ پیچ میں سے خراب ہو رہے ہیں دیکھیں کبوتر کو یہ دیکھ لیں اس جگہ پہ آپ نے پیچھے کندے کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ رکھنا ہے تاکہ اس کے پورے پر کو فورس نہ لگے ورنہ بعض وقت کبوتر کا پر بھی یہ کندہ بھی خراب ہو جاتا اگر آپ انہیں حواج اس کو کہتے ہیں زور لگانا اس طرح سے اگر آپ کریں تو اس لئے بڑا دیان سے پیار کے ساتھ اکے کر کے پار اتاریں تاکہ کبوتر کو کم سے کم تکلیف ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے بال کھینچتے ہیں سر کے اگر اکے کر کے توڑے گا تو ہمیں کم درد ہوگی کوئی آردس کٹھے کھینچتے گا سر زیادہ تکلیف میں آجائے گا باقی دومیس کی دوستو دیکھ لیں صحیح لگ رہی ہے ایک آدھ پا رہا سلو اتار دو یہ دوستو سیکنڈ کبوتر ہے جو ماشاءاللہ سے کیپٹین سے ہی شروعات کی ہے تو اس دفعہ سو میں اس کو اڑاڑو دینا ہے جو بھی سین ہوتا ہے اور دوستو ایک بات ہے کبوتر جتنا مرضی پکا ہو جتنے مرضی سال پڑھانا کبوتر ہو کبوتر نے ایک نہ ایک دن چلا ہی جانا ہوتا ہے وہ چاہے مر کے چلا جائے یا وہ اڑ کے چلا جائے وہ چاہے سال بعد جائے وہ دو سال بعد جائے مینے بعد جائے دس سال بعد جائے ایک نہ ایک دن کبوتر چلا ہی جاتا ہے چاہے وہ موسم کی وجہ سے چلا جائے رات رہا کے چلا جائے کوئی بہانہ بانجے لیکن یہی ایکسپیرینس ہے کہ کبوتر بڑے بڑے پانچ پانچ دس دس یہ کبوتر مارا سات آٹھ سال پڑھانا ہونا نا دیکھنا پر نئے آ رہے ہیں اس کے اس کے اگلا نا کینج دینا یہ کبوتر دوستو سات آٹھ سال پڑھانا ہے پڑھانے ترین کبوتروں میں سے ایک کبوتر ہاں ہماری چھت کا اور لیکن اب اس کی پرواز جانا دو تین گھنٹے رہ گئی ہے کیونکہ بہت سینئر ہو گیا یہ کبوتر لیکن ہم نے اس کو پر پٹھائی تو دینی ہے پکے پکے کرانے میں کام آتا اگلی بارہ رام سے نیچے کر کے چھوڑنا لیں دوستو تھوڑا سا اوپر سے چھوڑا گیا گلتی سے نہیں نہیں پی مار نہیں تھا اگلا کبوتر شیئر کرتے ہیں لیں دوستو نیکس کبوتر ہے چینہ تو بس اب سپیڈ سپیڈ میں اب ان کا جو ہے نا کام کری جائیں گے یہ کبوتر اپنا جو ہے کنگ جو چھوٹ کے واپس آ گیا تھا شہزادہ اس کو بھی پر پٹھائی دینے لگے اس کی دن بھی خراب ہوئی پڑی ہے یہ دیکھیں دوستو پارس کا جو ہے نا کہاں سے پکڑنا ہے یہ ابھی ایک دفعہ بتاؤ ذرا سیدھے ہاتھ والا کنچو گے نا تب بتانا یہ دیکھیں دوستو یہ جو پارس کی حصہ یہ ماس والا حصہ سوہ سے جو ہلکی سے جگہ نیچے ہے اس کو ہلکا سا آپ نے دبا کر جو ہے جس ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہی ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم میں نیچے سے شروع کر رہا ہوں یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ نیچے ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں نیچے سے دوستو پکڑا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ پورے پارس کی حصہ نہیں پڑتی نہیں تو پورا پارس کی حصہ جاتا ہے کبوتر کو تکلیب بھی زیادہ ہوتی ہے ایک پار نکال رہا ہے یہ دو ہاں نیچے ہیں اور جو نیا پر آ رہا ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو نیا پر آ رہا ہے وہ نہ گلتی سے کھینچے جائیں بعض وقت بندے سے کھینچے جاتے ہیں جلدی جلدی میں تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ کبوتر کا اکثر وہ اس سے ہوتا ہے پھر وہ پر مر جاتا ہے زائی ہو جاتا ہے دوم تو اس کی کافی خراب ہوئی ہے بس یہ تھوڑی سی دو تین دوستو بیسک چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے پھر اس کا وہ ایک دم کا چھوٹا ٹوٹا ہوا ہے یہ کبوتر ہی انشاءاللہ بسو میں اڑیں گے دیکھیں دوستو آرام سے چھوڑ دیں باقی یہ ان کو جو ہے نا بروفین وغیرہ کا تھوڑا بہت سیڑپ لا دیں گے پانی میں ڈال دیں گے اس سے ذرا ان کی تکلیف تھوڑی کم ہو جائے گی لیں دوستو نیکس کبوتر ہے وائٹ ماشاءاللہ مکویا یہ ہمارا چھوٹ کی آیا تھا تو یہ دو چھوڑ گھنٹے ہونے والے لیکن پار کیونکہ اس کو بھی پرپٹا ہی کرنی ہے ورنہ یہ بھی ہونے کے قابل نہیں رہیں گے تو یہ باقی یہ ماشاءاللہ سے اپنا شاسرہ کبوتر ہے اس کا شوق بھی کرواتے ہیں آپ کو یہ صحیح پروازی کبوتر ہے پارک کا طریقہ کر دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کا آج باہر سے اندر کی طرف سے ہی چال رہا کہ باہر سے پارہ آپ نے کھینچنے ہوں تو آنا شروع کیے ہیں تو آپ باہر سے کار لیں اگر اندر سے ہے تو آپ اندر سے کر لیں سیمپل سی ٹکنیک ہے ایک ہے کر کے پار کھینچنا اور نئے پروں کا دھیان رکھنا ہے واقعی ہے دوستو ایک دو کبوتر اور شیئر کر کے پھر پار پٹائی کر کے یہ آپ سے شیئر کریں گے یوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہوتی ہے زیادہ تر دوستو پہلے دست پر ہی کھینچنے ہوتے ہیں اگر بگلے خراب نظر آ رہی ہوں تو آپ کھینچ دیں ورنہ کبوتر بگلے نہیں جاڑتے ہوتے تنی جلدی اپنی محسوس کریں کہ جی پڑھانے ہو گئے ہیں کھینچنے والے ہیں تو کھینچ دیں نہیں تو رہنے دیں دم اس کی دیکھ لیں خراب ہوئی پڑی گیا وہ اچھا ایک اپنا چٹا ہو رہا ہے لپڑا آبا اس کو بھی دیکھتے ہیں کھینچنے کابل آ تو کھینچ دیں اس کو پیچھے کمزور ہوا ہوا تھا نا وہ دوستو اگلہ یہ کبوتر آ اس کو بھی کھینچنے یہ اپنا ماشاءاللہ سے جوانا یہ دیکھ لیں کبوتر آ سے آرام سے نیچے کر کے چھوڑنا ہے آگے ایک وہ غلطی سے چھوڑا گیا تھوڑے ہائٹ سے باقی اس چیز کا آپ لوگوں نے بھی خیال ہی رکھنا ہے کیونکہ کبوتر درد میں ہوتا پار اس کے سارے اتر گیا ہوتے ہیں یہ درہ شوک کریں دوستو یہ کبوتر آ ماشاءاللہ سے یہ لاسٹ پربو ٹائم میں کھینچا تھا پر کھولو درہ اس کا یوں ہی رکھ کے پر چک کریں یہ باہر کے پر دیکھیں ماشاءاللہ بہت اللہ کبوتر ہے دوستو انشاءاللہ یہ اڑے گا سو کے اندر باہر کے اس کے تین پرس سے اکوریٹ ایک جیسے لیول کے پارا ٹھیک ہے یہ لاسٹ پربو ٹائم میں اس کو کھینچا تھا اور پکا کیا تھا اور اگلی دوبارہ اس کو کھینچنے لگے ہیں دوسری دفعہ باقی دوستو اور کبوتر جو ہے نا یوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کچھ ابھی کتنے ہوئے ہیں تین دو پانچ ہوئے ہیں چھٹا وہ ہے اب باہر پربو ٹائم کر لیں یوں میں بھی ویڈیو بنہارا رہا ہوں ساتھ یہ بھی کبوتر کھینچ دینا بڑھاؤن تو یہ سارے بھی کھینچ لیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساروں کی ایک دفعہ پر پٹائی ہو جائے لیں دوستو کھینچ دیا ماشاءاللہ سے پر پٹائی ہو گئی ہے دو تین کبوتروں کے علاوہ نہ باقی کھینچ دی ہیں یہ سارے کبوتر ہیں یہ نکروں میں لگ گئے ہیں آنکھے تقریباً دو تین دو اور ایک تین کبوتر اندر آئے یہ بادام شرائق وہ براؤن مادی اور ایک اور کبوتر ہے اچینہ یہ تین کبوتر ابھی نہیں کھینچیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے نہ ڈیلے ہوئے ہیں یہ کبوتر تو اس چیز کا بھی خاص خیار رکھنا کہ بیمار ہوا کبوتر ابھی کبوتر کو نہیں کھینچنا تو یہ ڈیلے ہیں ان کو شام کو یعنی تھوڑا کل کھینچیں گے پھولے پھولے سے لگ رہے ہیں میں نے کہا چلیں کل بھی کھینچ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آج دوستو 21 طریق ہے 21 جون ہے اور یہ ہمارے ریڈی ہو جائیں گے جون کے دس دن یہ لے جائیں گے جلائی کا پوڑا مہینہ اور تقریباً پانچ اگست تک کبوتر چالی سے پنتالیس دن کے اندر مکمل طور پر ریڈی ہو جاتا ہے انہیں کے لیے اور یہ انشاءاللہ پانچ اگست تک کمپلیٹ ریڈی ہو چکے ہوں گے پورے کے پورے ان کے پار آ چکے ہوں گے اور اس کے بعد اگست کا مہینہ آپ کے پاس پورا ہوتا ہے ستمبر میں بازیاں تھی ستمبر میں 1.5 مہینہ ہوتا ہے اور مہینہ پہلے آپ اڑھانا شروع کریں کبوتر جو اچھا ہنے والا کبوتر ہوتا ہے وہ چار پانچ اڑھاریں اڑھ جائیں تو اس کا تمبل پہ نہیں کی اڑھار ہوتی ہے جب کبوتر بلکل تمبل ہوتا ہے اور اس کے بعد چار پانچ کے بعد پانچ پانچ میں ڈادے گھنٹر پہ آتا ہے اور پھر ایک ایک ڈک کے اوپر کبوتر پانچ چھے اڑھاروں پہ اپنی اڑھار پہ چلا جاتا ہے چھوڑ کے پانچویں چھوڑیں ڈاک کے اندر تو وہ جو ہے نا فل ہٹے پہ پہنچ جاتا اچھا دوستو یہ جو کبوتر ہم نے کھینچے ہیں نا تو یہ تقریب ہیں کوئی پچیس کے قریب کبوتر ہے تو یہ وہ کبوتر ہے جو ہمارے پکے کبوتر ہے انہیں والے صرف ایک دو بیچ میں نئے ہیں یہ ایک مادی نہیں ہے اور ایک اور مادی نہیں ہے ایک یہ براؤن نئے ہیں تین چار نئے باقی سارے وہ کبوتر ہیں جو کیونکہ ہمارے پروازی کبوتر ہیں انہیں والے ٹائم کرنے والے وہ کھینچے ہیں باقی بچے ہمارے لیدہ باندھا ہے کچھ ادھر کبوتر باندھا ہے باقی ادھر بھی کچھ پکے ابھی بھی مجود ہیں سمجھ لیں کہ آپ ابھی پندرہ سولہ پکے انہیں والے مارے بس مجود ہیں اور کچھ تھوڑے تمبل کبوتر سے جو نئے کیجئے وہ بھی ہم نے نہیں کھینچے ہیں کیونکہ وہ بلکل یہ اور کچھ پانچ ساتھ دن کے بعد کھینچ دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو پوری ان کی ٹریننگ پر تیار ہوں گے کیسے ان کی دیکھ بال کرنی ہے اور مکمل ٹریننگ کیسے انہیں اڑھانا ہے اور کیسے جو ہے نا ان سے پرواز لینی ہے ایچ اور ایوری تنگ آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کریں گے پریکٹیکل جیسے دوستو بچے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نا دو دن کے اندر بچے چار بچے پکے کر کے دکھائیں یہ پاروں کا دیکھ لیں تھالا بڑھ گیا پورا یہ اتنے سے کبوتروں سے اتنے پار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ سیشن دو ہزارتیس کی سمجھ لیں تیاری ہے سوگی تو جو دوست چنل پر نئے ہے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انچانا نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ